اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے بھائی یہ جو شخصیت میرے سامنے بیٹھی ہے نا اس کو میں کہہ سکتا ہوں یہ میرا مطلب پسندیدہ یوٹیوبر میں سے یا پسندیدہ لوگوں میں سے نا ایک شخصیت یہ ہے بھائی غزنفر جو کہ بیکار فلم بیکار وائنز بیکار قسم کی ویڈیوز بیکار قسم کے لوگ بیکار قسم کے دوست مووین اللہ کی بات کرتا ہے تو سر کیسے ہیں آپ اور کیسے گزر رہی ہے آپ کی زندگی کسی بھی بات پہ جانے سے پہلے میں ڈائریک ایک ایسی چیز پہ آنگا جو مجھے بہت ٹائم سے چوبی بھی ہے اور تم آج سامنے میرے رینج میں آیا ہو تو میں تم سے بات کروں گا بھائی جان امریکن نیشنل تھے ہیں آپ مجھے نہیں پتا لیکن امریکن ہیں آپ ٹھیک ہے نا وہاں رہے ہیں آپ سترہ اٹھارہ سال اس کے بعد آپ نے وہ کارڈ ان کو واپس کیا آپ آگئے کراچی ٹھیک ہے جی کراچی آنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے جو ہے نا یہاں پہ سٹرگل کی ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ پان چھا لیا گھٹکے بھی کھائے آپ نے ہر وہ سوغات کی بسوں میں لٹک کے آپ نے ایسی آوازیں بھی نکالیں سب آپ نے وہ ایک برگر انسان نے سیکھا جو ایک امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے برگر پاکستانی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان جائیں گے تو یہ سیکھ آئیں گے وہ سب آپ نے کیا ماشاءاللہ تو اس کے بعد پھر آپ دوباری چلے گا تو کیا چل کیا رہا ہے بھئے آپ کے زندگی میں آپ ہیں کیا لوگ مر رہے ہیں وہاں جانے کے لئے اور آپ وہاں سے یہاں یہاں سے وہاں معاف کر رہے ہیں جار امریکہ کی بہت ایک لمبی سٹوری ہے وہ ایک اور پاکست میں چلے گا میں بناتا ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہے بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتا کہ میرا براؤٹ اپ امریکہ میں ہوا ہے صحیح آئی گروہ پین امریکہ فرم کے جی سے لیکن جیر وہ تو دیکھ کے تمہیں لگتا ہے بھائی یہ پیس یہاں کا ہے ہی نہیں یہ پیس یہاں کا ہے ہی نہیں فرم کے جی ٹو ہائی سکول تک پورا میری سکولنگ بچپن وہیں گزرہ ہے صحیح ٹھیک ہے اور 2008 میں 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 کراچی آیا 2008 میں تو فیملی وہیں پر سیٹل دی فیملی میں کچھ اشیوز ہوئے پیرنٹس کو واپس آنا پڑا بہن اور بھائی ایک ہے جو ابھی بھی وہاں ہیں تو یہاں پر ایک ہمیشہ ایک ایک سیبلنگ ہوتا ہے جس کو سیکرفائز دینا پڑتا ہے بھائی ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا میں انساف ہو جائے تو یہاں پر پیرنٹ امی کے ساتھ میں تھا تو امی یہاں پر تھی تو اید سٹے بیک ویتھر صحیح تو باکی پھر میں نے یونیورسٹی یہی پر کری یہی پر یونیورسٹی سٹارٹ کی پھر یہاں پر اپنا کریئر بنایا ہے یہاں سے سب کچھ سٹارٹ کیا تو جب یہاں پر پھر بیکار فرم سٹارٹ ہوا پھر جب یہاں پر سب کچھ سٹارٹ ہو گیا تو یہی پر ہے ہم لوگ یہی پر سب کچھ کیا کتنا مشکل تھا ایڈجیسٹ کرنا یہاں سٹارٹ میں تو بہت مشکل تھا آبیسلی بہت ہی ڈیفکل تھا بچپن میں نے پورا یو ایس میں گزار رہا ہے ایسا ہی ہے وہاں پر آپ کو تاہیر لائف کیسی ہے جب پاکستان آیا دوہزار آٹھ میں تو سمجھ لو دنیا بدل گئی دنیا بدل گئی بالکل یہاں کے لوگ یہاں کے انوائرمنٹ یہاں کے چیزیں ایجیسٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگا یہاں دوست بنے پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ گمنا پھر نہ اچھے جب یہاں پر دوست بنتے ہیں جب آپ پاکستان آتے ہو میری اردو بھی بہت ویک تھی ایسا ہی ہے بہت ویک تھی یہاں پر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور تھوڑا وہ کر کے ایجیسٹ آہستہ آئی اچھا اردو پڑھنے ہی نہیں آتی اردو پڑھنے نہیں آتی یہ ایک ہے اردو مجھے پڑھنے نہیں آتی لیکن یہ کہ تمہاری کافی بہتر ہوئی ہے دس سال ہے اور گیارہ سال یہاں پر جب آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو پھر آپ کے آہستہ آہستہ مجھے یاد ہے ہماری پہلی ملاقات جب ہوئی جینا پہلے تو فیس بوک پہ بات چیز ہوئی جی میں نے میسیج کیا تھا ان لوگوں گے اور تم لوگ کا کام دیکھا میں نے بڑا اچھا لگا آپ ملاقات کرتے ہیں تو یہ آیا اور موبین آئی تھے ہم لوگ ڈالمن میں ملے تھے آہا 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 سر یہ بندہ جب وہاں سے آ رہا تھا دور سے آلہ کی دکھا رہا تھا کہ یار یہ کوئی ایک کیریکٹر ہے جو کہ آ رہا چلتا اچھا مزید کے بات ہے جب بھی آپ کہیں جاتے ہو سب سے پہلے یہاں کے دوست کیا سکھاتے ہیں گالیاں تو بھائی کسی بھی آپ ملک میں جا رہے ہو تو آپ گالیاں جانے ہو گالیاں تو سب سے پہلے میں نے سکھی یہاں پہ تو آہستہ آہستہ پھر چیزیں بھائی گاتے ہیں اچھا تمہیں غصہ آتا ہے ایسے ہاں غصہ تو آتا ہے یار میں نے کبھی دیکھا نہیں تمہیں یار غصہ آتا ہے یار غصہ ہوں گا یا سیڈ ہوں گا یا اداس ہوں گا بہت ہمیشہ بار ایک سمائلنگ فیضہ یہ چیز ہے میں نے یہ سوچا یہ اتنا بندہ پول کیسے ہو سکتا ہے کہ یار ایک بندہ مطلب کبھی تو غصہ انسان کو آئی جاتا ہے کیا چل رہا ہے لائف میں کچھ بھی کسی بھی بات پہ لیکن میں نے ایکس پیکٹ نہیں کیا تھا کبھی تم سے کہ تمہیں غصہ آتا ہوگا اور آج بھی میں اسی بات پہ ہم آتا ہوں نہیں آتا جس چیز کو یہ غصہ کہہ رہا ہے نا بھائی اس کو ہم گلہ گیلہ کرنا کہتے ہیں کہ ابھی تو گلہ گیلہ ہوا ہے غصہ بھی آنا شروع ہوا ہے اب سمجھ جاؤ یہ والا سین ہے